آپ نے کہا کہ آپ ویمن ریٹس کا بھی وہ کر رہی ہیں معاملت دیکھ رہی ہیں اور پیپلز پارلٹی خواتین کو آگے بھی لے کے آ رہی ہے اس کے بعد بھی سندھ میں بے تاشا وومن حیرسمنٹ اور جو ہے معاملت ہو رہے ہیں کوئی ایسا ہے جو عام آدمی ہمارے توصل سے جو ہے آپ تک رسائی کر سکے اور اپنی کمپلین ڈیوورس کا جو ہے معاملت آج کل بہت ہو رہے ہیں اور جو ہے تھریڈ ملتے ہیں اس کے لیے کیا کوئی پیپلز پارلٹی کام کر رہی ہے دیکھیں نا جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ان بچیوں کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی ان کو جوبز کے لیے الاؤننگ کرتے جب ایک عورت اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوگی تو وہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلی بات تو ایجوکیشن ہمارے جو سسٹم میں اگر ہم اسکول کھولتے بھی ہے نا تو وہاں کے جو پیرنٹ سے وہ بچیوں کو آگے آنے نہیں دیتے دوسری بات یہ ہمارے پاس ہم نے بہت سارے کانون پاس کی ہیں زندہ سیملی میں عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ بھی ہراس میٹ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ایف آئی اے ہے سائبر کرائم سے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کو ان چیز کی اویرنس نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مختلف جو ہم ہوتلز میں کرتے ہیں نا سیمینارز اٹین کرتے ہیں جس میں دس لوگ پچاس لوگ بیس لوگ آتے ہیں اگر یہی سیمینار گاؤں میں جا کے کریں ان عورتوں کو بتائیں تو تاکہ یہ کرائم سے کم ہو اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے اب ان عورتوں کو نہیں پتا کہ اگر کوئی بندہ مجھے میسج کر آئے اگر کوئی بندہ مجھے گندی نظر سے دیکھ رہا ہے اگر کوئی بندہ مجھے بتمیزی کر آئے تو اس کے لئے کیا کیا ایکٹس ہیں کیا کیا ادارے ہیں جہاں پہ ہم جا کے کمپلین کریں لیکن بدقسمتی ہے کہ ان لوگ عورتوں کو یہ نہیں پتا لیکن سند گورنمنٹ ان کے لئے سب کچھ کر رہی باقی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا جا ان کو اویرنس نہیں ہے وہ ہمیں دینی چاہیے وہ مختلف انجیوز کے طرح دینی چاہیے مختلف سیمینارز ہونے چاہیے جہاں پہ ان عورتوں کو ضرورت ہے اور جب تک ایجوکیشن نہ ہوگی عورتوں کو جب تک وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی تب تک حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتا پی ٹی آئی امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے پی 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 کیا کہتی ہے اس بارے دیکھئے چیئرمن صاحب نے اس کے لئے ایک بات بھی کی تھی کہ ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست نہیں کی اور نہ ہم کسی کے خلاف انتقامی سیاست کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جب زردائی صاحب کو جیل ہوئی تھی تو تب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے کبھی نون لیک کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کیا باقی جو چیزیں انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے وہ ہم نہیں کر سکتے اس کے لئے میرے خیال میں ہماری قیادت نے ابھی اس کے لئے کوئی کیا یہ آپ کو نہیں لگتا سیم بٹو جیسا معاملہ ہو رہا ہے فانسی فانسی تو ابھی ہوئی نہیں ہے کس نے کہا فانسی دے رہے ہیں آپ کے کیسز چل رہے ہیں آپ کیوں اس کو فانسی دلا رہے ہیں میں نہیں لیکن جو جو بوٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا پسایا گیا تھا جھوٹے کیسز میں دیکھیں وہ اور بات ہے یہ اور بات ہے یہ جھوٹے کیسز نہیں ہے پی پی چاہتی ہے بینڈ ہو دیکھیں ایسی پارٹی نہ ہو جو انتشار پھیلائے ہم یہ نہیں چاہتے ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی سیاست کی ہے انتشار کی سیاست نہیں کیا ہمیں نہیں چاہیے سیاست اگر وہ اچھی طرح چلیں گے تو ہم ان کے لئے ویلکم کرتے اگر وہ انتشار پر آئیں گے تو ہزاری سی باتیں بینڈ تو لگے گا اچھا آپ انتشار کی بات کر رہی ہیں لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بلکہ عوام اور بلکہ جو بائیس چوبیس کروڑ عوام ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں جو پڑا لکھا تپکہ ہے اور پاکستان میں بھی خواتین آپ دیکھ لیں کہ جو ایڈوکیٹڈ خواتین اور جو آپ جیسی ڈیجیٹل میڈیا پہ اچھی رسائی کرتے ہیں وہ سب پی ٹی آئی میں ہیں پی پی میں تو کیوں ہم پڑے لکے نہیں ہیں نہیں نہیں لیکن پی ٹی آئی میں آپ خود دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووڈ بینک ہے لیکن وہ ٹوٹ رہا ہے ابھی بھی کسی سے پوچھے دکھ ہو رہا ہے لوگوں کو کوئی ایسا کوئی سروی آپ آپ سروی کرے نا ہم نے کیا ہم نے کیا پنجاب میں ہوا ہے جہاں پنجاب تو کلین سویپ آپ سلس میں کرے بلوچستان میں کرے اب پنجاب میں آپ اپنے من پسندوں سے لے رہے تو وہ نہیں نہیں بغیرہ کمپنی اس نے سروی کیا کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی میں اچھا ہو سکتا ہے ہوا ہو لیکن مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی جو ووٹ بے کے وہ پی ٹی آئی کا ٹوٹا ہے آپ دیکھ رہے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی بلکل ختم ہو رہی ہے بلکہ ختم ہو چکی ہے اب تو صرف پنوں پہ ہی نامیں پہ